عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلال اقتتم من لسانی یفقہ قولی ریاضی صالحین دوسرا حصہ کتاب العلم حضرت سہل بن سعاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم تیرے ذریعے سے کسی ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ کا ہدایت دے دینا تیرے لیے سرخ اوٹوں سے بھی بہتر ہے بخاری اور مسلم فائدہ سرخ اوٹوں سے بہتر ہے یہ ایک مثال ہے ہر بہتر چیز کے لیے سرخ اوٹ عرب میں بہت بیش قیمتی مانے جاتے ہیں اس میں دعوت اللہ کی فضیلت اور لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانے کی ترقیب ہے لیکن اس کے لیے پہلے ضروری ہے کہ انسان خود بھی ہدایت کے راستے سے آگا اور واقف ہو اس لیے قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنا بڑا ضروری ہے کہ اس کے بنا ہدایت اور رہنمائی کا فریضہ انجام ہی نہیں دیا جا سکتا حضرت عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف سے لوگوں کو پہچا دو یعنی احکامِ الٰہی لوگوں کو پہچا دو اگرچہ ایک آیتی ہو اور بنی اسرائیل سے بیان کرو اس میں کوئی حرج نہیں اور جو مجھ پر جان بوچ کر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے بخاری شریف فائدہ اس میں ایک تو قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے اور پھر اسے آگے پھیلانے کی تاقید ہے جس کو تھوڑا یا زیادہ جتنا بھی علم ہو وہ اس کی تبلیغ ضرور کرے اور لوگوں تک احکامِ الٰہی پہنچائے یہ نہ سمجھا جائے کہ تبلیغ اور دعوت تو صرف علماء اور سندی آفتہ لوگوں کا ہی کام ہے بلکہ ہر شخص اپنے علم کی حد تک اس کا پابند ہے یہاں تک کہ کسی کو کسی ایک آیت کا ہی علم ہے یعنی کسی ایک ہی حکمِ الٰہی کو وہ جانتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو اس سے آگاہ کرائے حدیث کا باقل خلاصہ انشاءاللہ کل کے ریکارڈگ ہونے یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے یا اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے ہم سب کو اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق عطا کرنے والا بنائیے یا اللہ رحم کا کرم کا آفیت کا درگزر کا معاملہ فرمائیے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائیے سبحان ربی کا رب العزتی امائے صرفون وَسَلَامُنْ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْآلَمِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا عَلْحَمَ الرَّاحِمِينَ لَا إِلَهَ إِلَّ اللَّهِ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ